ساؤ ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں مہجبی نابد سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے ملتان چیمبر آف کامرس میں ایک آگاہی پروگرام جو ہے وہ ارینج کیا گیا ہے جس میں سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے فروغ کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ ان کو کس طرح سے فروغ دیا جا سکتا ہے کیا سکیمز جو ہے وہ پروائیڈ کی جا سکتے ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے عمران احمد صاحب سے ریسر بتائیے گا آج جن سکیمز کے حوالے سے بات کی گئی ان میں صاف بھی شامل تھا راست کے حوالے سے بات کی گئی اور انرجی کرائزز سے نمٹنے پر بہت فوکس کیا گیا اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ساؤ ٹوڈے گا کہ اس پہ آپ نے بات چیت کے لئے کہا سٹیٹ بینک تو کافی عرصے سے کوشش کر رہا ہے کہ ایس ایمی اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اس کے لئے ان کے لئے مارکیڈ ریٹ سے کافی کم ریٹ پہ سکیم دی جاتی ہے جن کا ریٹ فکس ہوتا ہے پانچ سال کے لئے یا دس سال کے لئے ایک اس میں بہت ایشو آ رہا تھا کہ جو ایس ایمیز ہیں چھوٹے تاجر ہیں کاروبار ہیں ان کے لئے کولیٹرل دینا مشکل ہو رہا تھا تو گورنمنٹ پاکستان کے اشتراک سے سٹیٹ بینک نے ایک سکیم دیئے جو ایس ایمی آسان فیننس یا صاف سکیم اس کو کہا جاتا ہے اس میں ایک کروڑ تک کی کرزیں مل سکتے ہیں تین سے چار سال کے لئے اور محض نو فیصد کا ریٹ ہے ان کے لئے تو انشاءاللہ ہمیں یہ امید ہے کہ یہ ان لوگوں کو جن کے پاس کولیٹرل نہیں تھے بینک ان کو فیننس کریں گے اور ان کو آگے بڑھنے میں مدد ملے گی اسی طرح کہ جو ہمارے ہاتھ اوانائی کا بہران ہے اس سے نمٹنے کے لئے سٹیٹ بینک نے محض چھ فیصد پر ایک سکیم دی ہو رہی ہے جو کہ چھوٹے کاروباروں تاجروں اور لوگ اپنے گھروں پر لگانا چاہے تو ان کو دس سال تک کے لئے آسان اقصاد پر کچھ بینک پانچ سال کے لئے بھی دے رہے ہیں اس سے ان کا بل ختم ہو جاتا ہے اور بیس سے پچیس سال کے لئے ان کی جو توانائی کی ضرورتیں ہیں وہ اچھے طریقے سے پوری ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے سر اویرنس پروگرام جو آج کا ارینج کیا گیا اس میں وومن انٹرپرنیورز پر بھی کافی فوکس کیا گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات جو کیے جائیں گے ان سے خواتین کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے دیکھیں سٹیٹ بینک کا تو بہت زیادہ اس پر فوکس ہے اہمیت ہے سٹیٹ بینک نے ابھی تازہ یہ بینکنگ ان ایکوائلٹی پالیسی اس میں لانچ کی ہوئی ہے جس میں نہ صرف سٹیٹ بینک کے اندر خواتین کی نمائند کی بڑھائی جائے گی بلکہ تمام بینکوں میں بڑھائی جا رہی ہے اور خواتین کو جو فائنانس نہیں ملتا اس کے لئے بہت سارے بینکوں کے ساتھ مل کے پر آڈرٹس متعارف کرا دیے گئے ہیں تو جیسے میں نے اپنے اس وقت بھی خطاب میں کہا تھا کہ کوئی ایک ہزار سے زیادہ خواتین مستفید ہو چکی ہیں اور کافی سارے کیسز پائپ لائن میں ہیں تو یہ سٹیٹ بینک کے بہت زیادہ اہمیت اس کو دیتا ہے اور ہم اس طرح ان کے لئے ہم ٹریننگ پروگرام بھی منقعت کریں گے اور اپنے جو ہمارا پچار فیصل زیادہ آبادی ہے جو کہ بینک فوکس نہیں کر پا رہے تھے انشاءاللہ ہم ان کو اور آگے لے کے جائیں گے ٹھیک ہے تینکیو سو مچ سر امران احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ سٹیٹ بینک کے جانب سے جو سکیمز انٹروڈیوس کی گئی ہیں ان کے حوالے سے عام انسان کو آگائی ہونا ایویرنس ہونا بہت زیادہ لازمی ہے اور خاص کر جو کاروبار سے وابستہ خواتین ہیں ان کے لئے یہ جو انیشیٹیو ہے بہت اچھا اور فائدہ مند ثابت ہوگا اگر ہم ایس ایمیز کی بات کریں سمال اینڈ میڈیوم انٹرپرائزز کی بات کریں تو ملکی معیشت میں ان کا اہم کردار ہے جن کو فروغ دینا بہت ضروری ہے